السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا علم حاصل کرنا اس سے سیکھنا اس سے یاد کرنا اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا باعث عجر و ثواب ہے بلکل اسی طرح سے حدیث کے نام پر جو چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں انہیں حدیث کے نام پر ثابت کرتے ہوئے بیان کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے اور اس کی تبلیغ کرنا کہ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 109 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر کوئی ایسی بات بیان کی یعنی میری طرف کوئی ایسی چیز منصوب کی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے جسے میں نے بیان نہیں کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹکانہ جہنم کے اندر بنا لے ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جس کی سند صحیح نہیں ہے یا جو منگھڑت یا موضوع روایت ہے اور اس کے موضوع ہونے کی وضاحت ہم نہیں کرتے ہیں اور عوام اس پر عمل کرتی ہے تو جتنا گناہ عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ ہم کو بھی ملے گا اس لئے آئیے ہم آج کے اس مجلس میں ایک موضوع اور منگھڑت روایت کی پہچان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو روایت بہت مشہور ہے اور جسے صوفیہ نے اللہ رب العالمین کے بارے میں گڑھا ہے اور شیخ ابن عربی جو صوفیہ کا بہت بڑا شیخ ہے اس نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں نقل کیا ہے وہ منگھڑت روایت اس طرح ہے صوفیہ نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ روایت گڑھ دی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَةُ اس لیے میں نے مخلوقات کی تخلیق کی لکے اعرف تاکہ میری پہچان ہو شیخ الاسلام انہیں تیمیہ مجموع الفتاوہ میں بیان کرتے ہیں اس روایت کے بارے میں لَيْسَ مِنْ قَلَامِ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا وَلَا يُعْرَفْ لَهُ سَلَدٌ سَحِيْهٌ وَلَا زَعِيفٌ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی صحیح یا زعیف صند ہی کوئی موجود ہے اسی طرح اللہ علمالبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث الزعیفہ کے اندر اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے سلسلہ الاحادیث الزعیفہ حدیث نمبر 6023 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین انتوں مسلمانوں کو اس طرح کی بے ملیات روایتوں کے شر سے بچنے اور اس کے شر سے لوگوں کو متربع کرنے کی توفیق عطا فرماؤں